میں ہوں عمر قریشی اور آپ دیکھ رہے ہیں نیلم ٹرکرز کلب اور امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اور میں اس ٹائم موجود ہوں نیلم بیلی کے سب سے خوبصورت ویلج اڑنکیل کے مقام پہ اگر آپ کشمیر کا ٹور کرتے ہیں تو آپ کے پلین میں نیلم بیلی انکلوڈ نہیں سوری ٹو سی انٹرنیٹ بہت سلو ہے جس کی وجہ سے بہر بہر لائیو ری کونیکٹنگ پہ جا رہی ہے فرائی چیس comprende تو میں آپ کو بتا رہا تھا کہ کہ اگر آپ نے کشمیر کا ٹور کرنا ہے تو آپ کے ٹور میں نیلم بیلی انکلوڈ نہیں ہے تو آپ کا ٹور بلکل ٹھیکا ٹھیکا سا ہے اور اگر آپ نیلم بیلی کا ٹور کر رہے ہیں تو آپ کے ٹور میں اڑنکیل انکلوڈ نہیں ہے تو یقین منہیں آپ کا ٹور ٹھیکا رہے ہیں سوری ٹو سے انٹرنیٹ بلکل ساتھ نہیں دے رہا اور جیسے کہ کل شام کو بھی میں لائیو آیا تھا تو انٹرنیٹ سلو ہونے کی وجہ سے آپ سے زیادہ گفشپ بھی نہیں ہو سکی تھی اور آپ کو اڑنکیل کے خوبصورتی بھی سے نہیں دکھا پایا تھا اور ابھی میں نے سوچا پھر میں ایک دفعہ لائیو جاؤں لیکن انٹرنیٹ کوئی رسپانس نہیں دے رہا تو یہ دیکھ سکتے ہیں آپ یہ ہے سارا یہ آپ اڑنکیل اور یہ آپ کو نظر آ رہے ہوں گے یہ ریزارٹ بھی بنے ہیں اور گھر بھی ہیں لوکل لوک رہتے ہیں یہاں پہ یہ نیلم ویلی کا خوبصورت یہ نیلم ویلی کا خوبصورت جو جہاں پہ سردیوں میں بھی لوک رہتے ہیں یہاں پندرہ سے بیس فیڈ تک برف ہوتی ہے تو اس طرح بھی یہ اڑنکیل اوپن ہوتا ہے بہت سارے سیاہ بھی سردیوں میں بھی آتے ہیں لیکن گرمیوں میں تو بہت زیادہ رش لگی ہوئی ہوتی ہے یہاں پہ ایک بات بتاتا چلوں یہ والا جو میڈوز آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ لوکلز کی طرف سے ایک کمیٹی بنائی گئی ہے کہ جو یہاں پہ کنسٹرکشن کی اجازت نہیں ہے اس سائیڈ پہ اور یہ شیٹے ہوئی ہیں میں آپ کو یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ بہت زیادہ کنسٹرکشن ہونے کی وجہ سے اس اڑنکیل کے خوبصورتی کو بہت نقصان پہنچا ہے آج سے اگر سات آٹھ سال پہلے کی آج سے تقریبا سات آٹھ سال پہلے کی اب بات کریں یہاں چند گنے چنے ریزارٹ ہوتے تھے اور جو بہت ہی خوبصورت نظارہ پیش کرتے تھے اور اڑنکیل آنے کے لئے آپ کو کیل سے چیل لفٹ کے ذریعے آنا پڑتا ہے مگر کل چیل لفٹ کا کوئی ایشو ہوا تھا اس وجہ سے ہم تو ٹوٹلی ہائیکنگ کر کے آئے تھے میرے ساتھ ایک میڈم تھی جو سولو ٹریپ پہ تھی تقریبا تین سے سڑھ تین گھنٹے کی ہائیکنگ کرنے کے بعد ہم اوپر آڑنکیل پہنچ چکے تھے آڑنکیل آنے کے لئے آپ کو چیل لفٹ کی ذریعے آپ کو دریعہ کراس کرنا پڑتا ہے اس کے بعد تھرٹی فائر ٹو فورٹی میرس کی ہائیکنگ کرنے کے بعد آپ اوپر ٹاپ پہ پہنچ سکتے ہیں اور اگر آپ کو ہائیکنگ کا ایشو ہے آپ ہائیکنگ نہیں کر سکتے تو اس کے لئے ہرس اگر آپ ہائیکنگ نہیں کر سکتے تو اس کے لئے ہرس بھی اویلیبل ہوتے ہیں اور اگر آپ کے پاس سامان ہے تو اس کے لئے آپ کو پورٹرز بھی مل جاتے ہیں میں تو آپ کو یہی کہوں گا کہ آپ ہائیکنگ کر کے ہیں بہت انجوائے کریں گے میرے ساتھ جو میڈم تھی وہ تقریباً فیفٹی پلس ایج کی ہیں اور وہ یقین مانے وہ ٹوٹلی ہائیکنگ کر کے آئے ہوئی ہیں اور اگر ایک عورت ہائیکنگ کر کے سڑھے تین گھنٹے کی ہائیکنگ کر کے اوپر آ سکتی ہے تو آپ بلکل آسانی سے آ سکتے ہیں اگر آپ نے نیلہ ملی کا ٹور کرنا ہے تو اڑنگ کیل کو اپنے پلین میں مست انکلوڈ کریں اور اگر میں آپ کو موسم کا بتاتا چلوں تو بلکل تھنڈا موسم ہے رات کو ہلکی ہلکی بارش ہوئی تھی جس سے رات کو تھنڈ ہوتی ہے ہلکی ہلکی تھنڈ ہوتی ہے آپ برداش کر سکتے ہیں مگر میں تو نہیں کر سکا برداش میں اپنی جیکٹ ساتھ لے گیا تھا اور میں نے رات کو جیکٹ پہنی تھی آپ کو جیکٹ کی نیٹ پڑتی ہے اڑنگ کیل اور توبٹ میں آپ کو جیکٹ کی نیٹ پڑتی ہے اور آپ کو میں بتاتا چلوں کہ فیس بک پہ کچھ فیک نیوز چاہ رہی ہیں کہ نیلم ویلی آف ہے کشمیر نہ جائیں لینڈ سلائیڈنگ ہو رہی ہے موسم خراب ہے تو میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ نیلم ویلی آف ہے راتی گلی آف ہو چکی ہے اور ڈیلی ہزاروں کے حساب سے آپ راتی گلی کی طرف لوگ جا رہے ہیں اور اسی طرح بابون ویلی آف ہے لیکن ان تک اوپن ہے اور بلکل اسی طرح آپ کو توبٹ جو لاسٹ کونہ ہے نیلم ویلی کا پاکستان کا لاسٹ کونہ ہے وہاں تک آپ جا سکتے ہیں بلکل یہ سارے پوائنٹس کر سکتے ہیں میں تو کل توبٹ سے واپس ہو کے آیا ہوں اور آج ہم یہ اڑنگ کیل ابھی ہم نکر رہے ہیں اڑنگ کیل سے اور ہم نے آج رتی گلی جانا ہے اور جو لوگ آپ کو منع کرتے ہیں وہ لوگ خود جانا نہیں چاہتے اور لوگوں کو جاتا ہوا دیکھ کے وہ برداشت بھی نہیں کر سکتے ایون کہ آپ کو مزے کی بات بتاؤں کل ہم جب ہائیکنگ کر کے اوپر آ رہے تھے تو اوپر سے واپس جانے والے لوگ ہمیں بولتے تھے بھئی نہ جاؤ اوپر نہ جاؤ او میرے بھئی آپ تو اوپر دیکھ کے آ گئے ہو تو اب ہمیں جانے سے کس لیے رو کرے ہو اور میں آپ کو بتاتا چلوں اس سے لوگ ہر جگہ پہ ہوتے ہیں جو جسٹ رومرز پھلا رہے ہوتے ہیں اور آپ کو میں یہ تو یہی سیجسٹ کروں گا آپ لازمی آئیں نیلم ویلی کے سارے پوائنٹس کو ویزٹ کریں یہ دیکھ سکتے ہیں آپ لشک گرینری یا انچے انچے پہاڑ یا خوبصورت بادل یہاں پہنچ کے انسان کو حصہ فیل ہوتا ہے کہ آپ ایک الگ سی دنیا میں آئے ہوئے ہیں آپ کے جو غام ہوتے ہیں آپ کو جو غام ہے جو پریشانیاں وہ ان سے نکل کے بندہ ایک نئی دنیا میں چلا جاتا ہے اور میں اپنے دیکھنے والوں کو یہی کنگا اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آ رہی ہے تو ویڈیو کو لازمی شیئر کریں کمنٹ کریں اور اگر آپ نیل امویلی کا ٹور کرنا چاہتے ہیں آپ کو ٹور پلین چاہیے آپ کو کسی بھی ہیلپ کے نیڈ ہے تو آپ لازمی ان بکس میں میسج کریں ہمارے حصہ موجود ہیں احمد علی ماشاءاللہ زبردست مزفرہ بات سے دیکھ رہا ہوں آدل شفیق خوبصورت اور امران یونس بیوٹی فل جی یہ بلکل بہت ہی خوبصورت چکا ہے نیل امیلی کی سب سے خوبصورت چکا ہے تو جی ہم اب جا رہے ہیں وہ شکریہ نیلی کی ساتھ جیسبر 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 جیسبر